انڈیا ففٹی یئر ایڈوانس سوچتا ہے کہ پچاس سال کے بعد یہاں پہ کیا بریج بنے گا بلنگ بنے گی ہم ایڈوکیشن میں کہاں تک ہوں ہمارے پاس پلائننگ نہیں ہے ہم آج کس سوچتے ہیں آپ کے سامنے میں ہمارے پہ سامنگ ہیں ہر بلنگ کے اونر انڈیا ہے ہر بلنگ کے اونر انڈیا ہے اور بکالا ایک جس کو ہاں فلیٹس یہاں ملتے ہیں اور وہاں پر ایک جیسے عام دکان اس کو بکالا کہتے ہیں بکالا بولتے ہیں ہمارے الوی میں نا تو وہ سب انڈیا ہے کیوں کہ اتنے کے پیسے ہیں وہ کما کے گیم ہیں وہاں پر اپنے کاروبر کر رہے ہیں ہم لوگ پاکسا نہیں وہاں جاگے کوئی چھوٹی دکان بھی نہیں کھول سکتے ہیں کسی بھی کنٹریز میں جائیں ٹھیک ہے وہاں پہ انٹرویو کریں گے نا کہ آپ کونسی کنٹری کے پہ پہ جانا پسند کریں گے لوگ جو ترقی آفتہ ممالک ہیں اس کا ہر بندے کا ہوتا ہے ذہن ہوتا ہے کہ ہم ترقی آفتہ ممالک میں جائیں اگر آپ انٹرویو کے دوران پوچھیں گے نا پاکستان تو کہیں گے خدا کا نام ہے ہم نے وہاں پہ جا کے بھوکا مرنا ہے ہمیں وہاں پہ جا کے کونسی ایسی ڈویلپ ہے ہم خود غرض لوگ ہیں ہم صرف آج کا سوچتے ہیں ہم کل کا نہیں سوچتے ہم اپنی فائدے کا سوچتے ہیں ہم فیوچر کا نہیں سوچتے اگر ہم فیوچر کا سوچنے لگ جائیں گے اپنی آنے والی نسلوں کو دیکھنے لگ جائیں گے تو ہم بھی پلاننگ کرنے لگ جائیں گے سر آپ نے یہ بولا کہ یہاں پہ میں آزاد کشمیر گئی تھی نا تو میں نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ کون ہے یا جس بھی حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ ہم کشمیری ہیں ہم کشمیری ہم پاکستانی نہیں نہیں ہے اب وہاں کے کشمیر جو انڈیا کے پاس ہے وہ کہتے ہیں بھئی ہم انڈین کشمیری ہیں انڈین ہیں یہاں پر پاکستان پر ورک کیا ملب ایک ہی لوگ تھے ہم سب تو کیا انہوں نے ایسا ورک کیا کہ وہ پیچاس سال آگے کی سوچ رکھنے لگیں سر ایک تو ان کی ڈیموکریسی یہ چیز میں انٹرپٹڈ تھی اور انہوں نے ڈیلیور کیا نمبر ون نمبر ٹو ان لوگوں کا ویجن تھا ان لوگوں نے جو ان کے وہ تو خود دیکھ رہے ہیں ڈیویلپ ہے انڈیا میں جاتے ہیں پتا چلتا ہے ڈیویلپ اتنا ڈیویلپ ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ ایر ٹیکسیاں بنا دی ہیں کسی ملک کی یوتھ پر انویسمنٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے فرانس کے صدر ایمنل میکرون نے یہ کہا ہے کہ وہ تیس ہزار انڈین سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو دو ہزار تیس تک فرانس لے کے جائیں گے روڈ پر نکلتے ہیں ایک روڈ شو کیا جاتا ہے بھارت کے وزیر آزم نریندر مودی صاحب کے ساتھ ہر دنیا کا بڑا لیڈر جیپ پر کھڑا ہوتا ہے اور جیپ پر وہ نکلتے ہیں اپنے روڈ پر روڈ کے دونوں اطراف ان کی عوام ہوتی ہے اور ان کے پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاری ہوتی ہیں اور ان کے ہاتھ ہے کہ وہ لوگ ہندی بولتے ہیں وہ لوگ ہم لوگوں سے بہت اوپن ہیں ہم لوگوں کی ویلیو ایسٹم زیرو ہے ہم لوگوں کی ویلیو ایسٹم زیرو ہے پاکستانی سائل ڈائن پاکستان کو دیکھیں نا مہا پا پاکستانی ہو اور یار یہ تو گریب مسکین ہے یہ لوگ ادھر کیا آگئے ہیں مانگنے نمسکار دوستو دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈیبلیو نیوز میں دوستو اندینو بھارت میں بہت سارے ڈیبلیمنٹ ہو رہا ہے کئی سارے بڑا ڈیل کیا گیا ہے دوسرے دیسوں کے ساتھ اور کئی سارے بڑا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے جیسے بوئنگ کا بھارت میں آنا جی ٹوئنڈی کا ساممیٹ ہونا لکش دیپ کا پی ایم نورندر موڈی کے دوار پرومٹ کرنا ڈیپابلک ڈے کے موقع پر فرانس کا راشتبوتی ایمانویل میکرون کا بھارت آنا اور بھی کئی سارے میگا پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے دیکھ پاکستان میڈیا بوکھلایا ہوا ہے اور یہ چرچہ کر رہا ہے کہ آخر کیسے کر رہا ہے بھارت ایک ساتھ اتنا ڈیبلیمنٹ ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم اتنا پیچھے کیوں رہے گئے پاکستان جو ہے وہ میڈین چائنہ پر چل رہا ہے لیکن ہم بات کریں انڈیا کی بنگلہ دیش کی تو وہ میڈین انڈیا اور میڈین بنگلہ دیش پر چل رہا ہے اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہو باہر کس کی زیادہ پروڈیکٹس ہوتی ہیں مطلب دوبائی میں انڈین کی پاکستانیز کی یا آدھر کنٹریز دوبائی میں زیادہ بیڈنز بیڈنز بیڈا جو نا ہر بیڈنز کے اونر انڈین ہے ہر بیڈنز کے اونر انڈین ہے اور بکالا ایک جس کو بکالا کہتے ہیں بکالا بولتے ہیں ہمارے سب انڈین ہے کیوں ان کے بعد اتنے کے پیسے ہیں وہ کما کے game ہے وہاں پر اپنے کاروبار کر رہے ہیں ہم لوگ پاکستان نہیں وہاں جاگے کوئی ایک چھوٹے دکان بھی نہیں کھول سکتے ہیں کہ جب انڈین ہندوستانی آتا ہے تو وہ دینے آتا ہے اور جب پاکستان نہیں جاتے ہیں بلکل ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں پیسے کے لیے جا رہے ہیں نا یہاں پر کاروبار نہیں ہم لوگا تو چلا ہوئے تو بھی چلیں جا کے کچھ پیسے کمائے آگے پاکستان میں تھوڑا چھوٹا تھا اپنا بزنس سٹارٹ کرنے لیکن پاکستان میں بزنس سٹارٹ کرنے کے بعد پھر بندہ لوز پر ہے پاکستان میں کوئی ایسا کاروبار میں ہے جس پر بندہ کہ میں خوشحال بولتے ہیں وہ لوگ ہم لوگوں سے بہت اوپن ہے ہم لوگوں کے ویلیو ایسٹم زیرو ہے ہم لوگ کے ویلیو ایسٹم زیرو پاکستانی سائل ڈائن پاکستان کو دیکھیں نا مہا پا پاکستانی ہو اور یار یہ تو گریب مسکین ہیں یہ لوگ ادھر کیا آگئے ہیں مانگنے آگئے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں مان جا کے مانگ رہے ہیں ہم لوگ پاکستان کا نام خراب کر رہے ہیں وہ لوگ جو ارم ممالک میں جا رہے ہیں ہمارے پاس پلاننگ کی کمی ہے ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں انڈیا فیفٹی یئر ایڈوانس سوچتا ہے کہ پچاس سال کے بعد یہاں پہ کیا بریج بنے گا بلڈنگ بنے گی ہم ایڈیوکیشن میں کہاں تک ہوں ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے ہم آج کر سوچتے ہیں آپ کے سامنے میں ورس اگزمپل رکھتا ہوں ایک روڈ بنا دس تن کے بعد تو اس کو خیڑنے والے آ جائیں گی ہم نے یہاں پلاننگ کی بھی اگر بات کی جائے تو پلاننگ بھی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دماغ ہوتا ہے یعنی جو ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں تو اگر وہ پچاس سال آگے ہیں یعنی پچاس سال آگے کا سوچ رہے ہیں تو اس کا مضب ہے وہ ٹیلنٹ بھی کہیں پہ ویجن بھی ان کے پاس ہے جی بلکل ویجن ہمارے پاس بھی ہے لیکن ہماری سیلفشنس ہے ہم خود غرض لوگ ہیں ہم صرف ہم آج کا سوچتے ہیں ہم کل کا نہیں سوچتے ہم ہم فیوچر کا نہیں سوچتے ہم فیوچر کا سوچنے لگ جائیں گے آپنے آنے والی نسلوں کو دیکھنے لگ جائیں گے تو ہم بھی پلاننگ کرنے لگ جائیں گے سر آپ نے یہ بولا کہ وہ پچاس سال آگے ہیں ڈیویلمنٹ کے حوالے سے یا پلاننگ کے حوالے سے تو نائنٹین فورٹی سیمن میں ہم جس پوزیشن پہ تھے وہ بھی اسی پوزیشن پہ تھے کیا ایسا انہوں نے کیا کس چیز کے اوپر ورک کیا ملہب ایک ہی لوگ تھے ہم سب تو کیا انہوں نے ایسا ورک کیا کہ وہ پچاس سال آگے کی سوچ رکھنے لگے سر ایک تو ان کی ڈیموکریسی وہ انٹرپٹڈ تھی اور انہوں نے ڈیلیور کیا نمبر ون نمبر ٹو ان لوگوں کا ویجن تھا ان لوگوں نے جو ان کے یہی تو میرا سوال ہے ویجن کیسے ملہب نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے ہی ان کا ویجن تھا میں آرز کرتا ہوں ایڈیوکیشن آپ کیرلا کو دیکھ لیں کیرلا سٹیٹ انڈیا کی آپ سرچ کیجئے گا ہنڈر پرسنٹ ایڈیوکیشن ہے وہاں پہ ہنڈر پرسنٹ ایڈیوکیشن ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کسی گھر میں کوئی بچہ الیٹریٹ ہوگا ہر گھر میں ایڈیوکیشن ہے اور سمیلیرلی اگر آپ گجرات کو دیکھ لیں گجرات کو ہم کہتے ہیں جی مودی کے ساب تھا یہ تھا لیکن مودی نے وہاں پہ آئی سسٹم دیا مودی نے ان لوگوں کا لیونگ سٹینڈر اتنا ہائے کر دی ہو گئے کہ آپ وہ یورپین کنٹریز کا مقابلہ کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے اچھا اور یہ گجرات کے اگر بات کریں بھی پندرہ دن پہلے وہاں پہ جو انسا یو اے ای کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بھی ویزٹ کیا محمد بن زیاد نے وائبرنٹ گجرات کے نام سے گلوبل ایونٹ تھا جس میں دنیا کے دوسرے کنٹریز کے لوگ آئے ہیں انہوں نے انویسمنٹ کی بات کی ہے ہمارے یہاں پہ وائبرنٹ لاہور وائبرنٹ پشاور وائبرنٹ اسلام آباد ایسے انٹرنیشنل ایونٹ کیوں نہیں ہوتے کہ مولب یہاں پہ بھی آکے لوگ انویسمنٹ کریں اس کرسن کا جواب آپ دیں گے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ ایک میڈیا فگر ہیں آپ بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہے اس لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے پاس ہم سلفش لوگ ہیں ہم کل کا نہیں سوچتے اپنے یوت کا نہیں سوچتے اپنے بچوں کا نہیں سوچتے آپ کچھیں بتائیں کہ لاس لاس یئر سے کتنے لوگ ابراڈ شفٹ ہو گئے ہو گئے ہزاروں لوگ آج آج میرے میرے بچے بیکن آس میں جاتے ہیں آج میرے بچوں کی جو سکول ٹیچر تھی وہ آج رزائن کرے گی جی میں ابراڈ شفٹ ہو رہی ہوں اب ٹیچر کا یہ حال ہے تو بتائیں بچوں کے دماغ پر کا اثر ہوگا ٹھیک ہو گیا بچوں کی ہم گروت ایسے کریں کہ آپ نے پڑھنا ہے سیٹل ابراڈ ہونے ہے جی یہاں پاکستان میں کچھ نہیں ہے جب ہم بچوں کی ٹریننگ ایسی کریں گے تو وہ کیسے ڈیلیور کریں گے ایسے ہی ہے اور یہ ان کی اس بات سے میں ہنڈر پرسنٹ ایکری کرتا ہوں ہم یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں کالوجیز میں سکول میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بھائی کسی طریقے یہ ڈگری لے لیں اتنا جی پی اے لے لیں اس کے بعد ہم نے جانا باہر ہے جاب ہم نے کہیں فارن کنٹری میں جا کے براڈ میں جا کے جاب کرنی ہے یعنی پاکی